پچھلے دو لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے دو لیکچر ایک دوسرے سے لنک ہے جائے کہ کسی کمپاؤنڈ میں ہم کوولنٹ اور کوارڈینٹ بانڈ کو کیسے پہچان سکتے ہیں اور اگر آپ کوارڈینٹ بانڈ پہچاننا چاہتے ہیں تو دو چیز میں نے بتایا تھا تو بونس کے روپ میں ملے گا کہ پی پائی ڈی پائی بانڈ آپ سیکنڈوں میں نکال لیں گے اور ساتھی ساتھ فارمل چارج آپ سیکنڈوں میں بتا لیں گے تو پچھلے لیکچر میں پی پائی ڈی پائی بانڈ میں نے کوارڈینٹ بانڈ سے لنک کر کے بتایا کہ کیسے پہچان سکتے ہیں اب کوارڈینٹ بانڈ کی ہیل سے فارمل چارج سیکنڈوں میں کیسے نکال سکتے ہیں اس کو میں بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے آپ دیکھ لو کہ فارمل چارج سے کس کس ٹائپ کے کوشن کریئٹ ہوتے ہیں یا پھر کس ٹائپ کے کوشن آپ کے اگزام میں آتے ہیں ٹیکنکس دیکھتے ہیں کی کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے فارملہ نہیں لگانا ہے کوارڈینٹ بانڈ پہچان نہ جان گیا تو بڑا سیمپل ہے جیسے O3 میں فارمل چارج نکالنا ہوا تو O3 میں فارمل چارج نکالنا ہوا تو ایسے دیکھو O3 کا اسٹرکچر ایسے ہوتا ہے O double bond O کوارڈینٹ بانڈ O تو سیمپل ایک بات یاد رکھو کہ اگر کوئی element ٹھیک ہے اگر کوئی element کوارڈینٹ بانڈ بانڈ بانایا ہے تب اس پہ فارمل چارج آئے گا کوارڈینٹ بانڈ نہیں بانایا ہے تو فارمل چارج جیرو آئے گا فور ایکزامپل یہ دیکھو یہاں پہ ان دونوں oxygen کے بیچ کوارڈینٹ بانڈ ہے تو جو کوارڈینٹ بانڈ باناتا ہے تو کوارڈینٹ بانڈ جس کی طرف سے ہوتا ہے اس پہ پلس ون کا چارج آتا ہے فارمل چارج اور جو لیتا ہے اس پہ مائنس ون کا فارمل چارج آتا ہے ٹھیک ہے کوارڈینٹ بانڈ ہے تو جو دیتا ہے اس پہ پلس ون کا چارج آتا ہے جو لیتا ہے اس پہ مائنس ون کا چارج آتا ہے اب یہ دو کوئی اس میں کوارڈینیٹ بانڈ نہیں ہے تو اس والے اوکسیجن پر جیرو کا مائنس مطلب فارمل چارج آئے گا ٹھیک یہاں پہ بھی دیکھ لو فور اگزامپل مال لو ایچ ایچ یلو فور لے لو تو سیل ہے تو ڈبل بانڈ او پھر ڈبل سنگل بانڈ او ایچ پھر ڈبل بانڈ او ڈبل بانڈ او اس میں کوارڈینیٹ بانڈ کونسے ہیں تین کوارڈینیٹ بانڈ ہیں یہاں پہ جیسے سیل کوارڈینیٹ بانڈ او کوارڈینیٹ بانڈ او کوارڈینیٹ بانڈ او کوارڈینیٹ بانڈ او اور سنگل بانڈ او او ایچ کوئی بھی اپنی ویلنسی کے برابر ہی نا کوارڈینیٹ بانڈ بانڈ باناتا ہے تو ویلنسی کے برابر کوارڈینیٹ بانڈ چھوڑ دیا اس کے بعد کوارڈینیٹ کرتا ہے تو یہاں تین کوارڈینیٹ بانڈ ہے تو تین کوارڈینٹ باؤنڈ ہے تو میں نے کیا بلا جو دیتا ہے اس پر پلس ون کا چارج جاتا ہے جو لیتا ہے اس پر مائنس ون تو یہ لیا ہے مائنس ون کا چارج جائے گا یہ لیا ہے مائنس ون کا چارج جائے گا یہ لیا ہے مائنس ون کا فارمل چارج جائے گا اور یہ تین کوارڈینٹ باؤنڈ بنایا ہے اور تین بار دیا ہے تو اس کلورین پر پلس 3 کا فارمل چارج جائے گا فارمل چارج میں پلس مائنس دکھانا بہت جروری ہے سمجھ میں آیا تو کوڈینیٹ بانڈ پہچاننا جان رہا ہے تو دیکھو کتنا سمپل سے نکل رہا ہے سمپلی یہی لہنگوجات رکھو کہ اگر کوئی کوڈینیٹ بانڈ بانڈ بنایا ہے ایلیمنٹ تو اس پہ فارمل چارج آئے گا نہیں بنایا ہے تو فارمل چارج نہیں آئے گا اسی طرح H2SO4 میں دیکھو سلفر ڈبل بانڈ O ڈبل بانڈ O سنگل بانڈ O H اس میں کوڈینیٹ بانڈ کون سے ہے یہ دونوں کو کوڈینیٹ ہے کیونکہ سلفر کی ویلنسی دو ہوتی ہے دو ہی کوڈینیٹ بانڈ باناتا ہے تو یہ کوڈینیٹ ہو گا ہے اور یہ دونوں کوڈینٹ ہو گا ہے اور یہ کوڈینیٹ بانڈ ہے تو میں نے کیا بولا جو دیتا ہے اس پہ پلس ون اور اس پہ مائنس ون آ گیا اس والے آکسیجن پہ مائنس ون آ گیا اور سلفر دو بر دیا ہے اس پہ پلس 2 کا فارمل چارج آئے گا سمپلی تو ایک individual molecules پہ formal charge پوچھتا ہے اور یا پھر ایک overall molecule پہ بھی پوچھتا ہے تو individual والا ایسے پوچھ دیتا ہے یہاں پہ دکھو یہ کوئی coordinate bond نہیں ہے تو اس oxygen پہ zero formal charge آئے گا اس oxygen پہ بھی zero formal charge آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ بھی اس والے oxygen پہ zero formal charge آئے گا اگر coordinate bond ہے تب ہی formal charge آئے گا جو دے گا اس پہ plus one کا جو لے گا اس پہ minus one کا اب ایسے question آتا ہے کہ phosphate میں overall oxygen کے اوپر formal charge پوچھتا ہے جب overall formal charge پوچھے نا تو کیا کرنا ہے آپ کو structure بنا ہے structure بھی نہیں بنانا ہے simply آپ کو دیکھنا ہے simply آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنا charge ہے overall overall پوچھے نا overall formal charge تو simply آپ کیا کرنا ہے charge on oxygen atom ٹھیک ہے charge on oxygen atom charge on atom لکھ لیجئے کوئی بھی atom ہو کسی بھی atom پہ اگر overall formal charge پوچھے تو charge on اس atom پہ جتنے charge ہیں upon overall اس atom کی سنکھیا تو total number of atom یہ formula لگاتے ہیں جیسے یہ questions ہیں نا کہ phosphate میں آپ کو PO bond میں formal charge پوچھا ہے تو phosphate میں کتنے PO bond ہے بھائیہ phosphate میں آپ کے چار PO bond ہے اوکے اوکے phosphate میں آپ کے چار PO bond ہے تو چار PO bond ہے ایک دیکھیں چار PO bond ہے اور overall oxygen کتنے ہیں چار ہیں اور overall charge کتنا ہے تین ہیں تو اس کو 3 by minus 3 کنا پڑے گا minus 3 کا charge minus 3 by 4 charge دکھانا بڑا ضروری ہے minus 3 by 4 تو minus 0.75 آ جائے گا simply ٹھیک ہے تو overall آپ کو charge formal charge پوچھے تو ایسے کرنا ہے کہ total number of atom دیکھنا ہے کہ وہ atom کتنے ہیں ٹھیک ہے اور total number of charge دیکھنا اس atom پہ کتنا ہے اور total number of atom کتنے ہیں اسی طرح آپ کا SO4 minus 2 پہ پوچھ دیتا ہے تو دیکھئے charge کتنے ہیں oxygen atom پہ 2 ہے minus 2 کا charge ہے اور اس کے بعد overall oxygen atom کتنے ہیں 4 نکالیں گے تو کتنا آ جائے گا 0.5 آ جائے گا لیکن minus 0.5 ہمیسا آپ کو formal charge minus یا plus کے روپ میں دکھانا پڑتا حالانکہ جو question ہے اس میں minus plus نہیں دیا ہوا ہے تو آپ کا plus دیا ہوا اسی کو tick کر دیجئے گا formal charge simply آپ کو individual molecule پہ پہ پوچھے تو آپ کو دیکھنا آگر coordinate bond بنائے آگا تو formal charge آگا coordinate bond نہیں بنا آگا formal charge نہیں آگا simply ٹھیک اور اگر overall پوچھ رہا تو overall میں کیا کرنا ہے simply آپ کو دیکھنا ہے کی charge دیکھنا ہے کتنا charge upon total number of atom charge total number of atom and یہ دھیان میں رکھئے کہ یہ جو negative charge جو ہوتے ہیں نیگٹیب charge